محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں ایک دن جس کو آشورہ کہتے ہیں وہ بڑی تزیلت والا دن ہے بڑی اہمیت والا دن ہے آپ محرم کی آنکھوی تاریخ ہے اور کل نبی انشاءاللہ اور پرسو جسوی بڑی تزیلت والا دن ہے اسی لئے علماء فرماتے ہیں کہ امت پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں دوسری اکثر امتوں پر محرم الحرام کے دسمی تعدیخ کا روزہ فرض تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے احتمال کے ساتھ محرم الحرام کی دسمی تاریخ کا روزہ رکھتے تھے جس سال آقا کا وصال ہوا جس مہینے آقا کا وصال ہوا ربی الانفل تو اس سے دو مہینے پہلے محرم بھی ترتیب آتا ہے آقا کا معلوم ہوا کہ یہودی بھی اس مہینے روزہ رکھتے تھے کیونکہ یہودیوں کے عقیدے میں یہ بات داخل ہے کہ موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرعون سے نجار اس مہینے میں اور بات بھی صحیح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جسمی محرم کا جب روزہ رکھتے تو آقا کو معلوم ہوا کہ یہودی بھی جسمی محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو آقا نے کچھ ساتھ یعنی اپنی زندگی کے اپنی ساتھ آقا نے اپت کو اور اپنے قریب رہنے والے اصحاب کو فرمایا کہ اگر میں آئیتہ سال زندہ رہوں تو ایک روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ میں دو روزے رکھوں گا کیوں اس لیے کہ یہودی جو موسیٰ سے محبت کرتے ہیں اس وقت وہ اصل محبت نہیں ہے اگر یہودی عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ان پر چاہیے کہ وہ میری نبوت اور رسالت کو قبول کرتے ہیں کیونکہ ان کے موسیٰ نے یہ کہا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے جو آخری پیغمبر ہے اگر میں ان کے زمانے میں ہوں تو مجھے بھی ان کا قریبہ پڑھنا پڑھے گا اگر وہ موسیٰ سے محبت سچے دی کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ مجھے مانتے ہیں موسیٰ سے اگر محبت نہیں ہے تو پھر وہ مجھ سے مجھے مانتے نہیں ہیں یہاں ایک مثال دیکھ کر میں اپنی بات کو آنگے بڑھاؤ ایک بیوی دعویٰ کرتی ہے اپنے شوہر سے محبت کے ساتھ کہتی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں جو بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے بھی وہ محبت کریں نہ آپ سے محبت کریں شوہر کے باپ سے محبت کریں جو بیوی یہ کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں لیکن وہ اپنے شوہر کے باپ سے محبت رہی کرتی تو وہ اس دعوے میں جھوٹی ہے مکار ہے قضاب ہے قضاب ہے بلکل اسی طریقے سے جو یہودی کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کو محبت کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ موسیٰ کے دوسرے انبیاء کو بھی محبت کریں جو عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ حضرت عیسیٰ کے پیغام سے بھی محبت کریں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اب میرے پاس ایک نبی آنے والا ہے اس کا نام نعمد ہوگا ابھی حضور کے والد نے نام نہیں رکھا حضور کے والدانے نام نہیں رکھا لیکن تمام نبیوں کے پاس میرے آخا کا نام پہنچ چکا اگر وہ سچے دل سے حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں تو پھر نبی کو ماننا پڑے گا حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں تو نبی کو ماننا پڑے گا چنانچہ نبی کو خبر پہنچی کہ یا رسول اللہ دسوی محرم آسورہ کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے زیادہ حضرت عیسیٰ کو ہم چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو ہم مانتے ہیں ان کی رسالت کو ہم مانتے ہیں ان کی نمووت کو ہم مانتے ہیں ان پر نازل کی ہیمی کتاب کی تصدیق کرتے ہیں اور آن کو ہم مانتے ہیں تو ان سے زیادہ حق ہمارا محبت کا ہو گیا اس کے بعد آقا نے فرمایا اگر میں آئیتہ سال زندہ رہوں تو پھر میں اس دسوی محرم کے روزے کے ساتھ اور ایک روزہ بھی جوڑ کر رکھوں گا یعنی نبی کو یا تو گیار بھی کو جو دسوی محرم کے روزے کے ساتھ ملا کر رکھوں گا یہاں ایک بکتہ پیدا ہوتا ہے مسلمانوں نوجوانوں کہ وہ کام تو جائز ہیں صحیح ہیں اچھے ہیں میرے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اچھے کاموں میں بھی یہودی اور عیسائیوں کی مخالبت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ کبھی ان کی اتباع نہ کرنا کبھی ان کی نقل نہ کرنا کبھی ان کی نقل نہ کرنا کس لیے کہ آقا نے فرمایا تم میری امت ہو دوسروں کی نقل کے لیے تم پیدا نہیں ہونے ہو میں تم کو اتنا سواروں کا اور سوارا ہو اتنا سجاؤں کا اور سجایا ہو جس ساری دنیا تمہاری نقل کرے گی لیکن تم کو چاہیے کہ تم کسی کی نقل کریں کے لیے کام کرنا impressive جس سے کچھ 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 Snow